رگنگ ہوا ہے اس کے حوالے سے میں ہمارے جو وہاں سے ایکشوری منتخاب ہوئے ہیں سعید احمد ایم پی اے ان کے کیس کو پیش کر کے کمیشن کے سامنے میں آ رہا ہوں دو باتیں کہنے والی ہیں تدائی طور پہ سب سے پہلے یہ ہے کہ کراچی کا پورا الیکشن پہلے کراچی میں ہوتا تھا سٹریٹ کرائم اب کراچی میں ہوا ہے منظم کرائم پہلے کراچی میں ہوتا تھا موبائل سنیچیں اب کراچی میں ہوا ہے ریزلٹ سنیچیں پہلے کراچی میں ہوتا تھا بتہ خوری اب کراچی میں ہی ہے الیکشن خوری اور پہلے کراچی کو لہو لوہان کروانے کے لیے غیر منتخب لوگوں کو آگے کیا گیا اب جو منتخب ہوئے ان لوگوں کا ریزلٹ اس کے اوپر کراچی کی تاریخ کی سارے بینک ڈکیتی سارا سٹریٹ کرائم اور سارے جرائے میں ایک طرف رکھیں سب پہ باری جرم یہ ہوا ہے اس کو کہتے ہیں آرگنائز کرائم اس کو کہتے ہیں سنڈیکیٹڈ کرائم وہ وہ ہے جس کے ذریعے سے کراچی کے پورے ریزلٹ ہڑپ کر لیے گئے اگرچہ میں نے آج کوئی کیس بلوچستان کا نہیں کیا لیکن بلوچستان میں شیٹر ڈاؤن ہے بلوچستان میں مقامی جماعتیں بلوچستان میں اصلی جماعتیں نمائندگی کرنے والی جماعتیں پاکستان تاریخ انصاف سمیت اور نیشنلسٹ پارٹیز وہ سارے کے سارے باہر نکلے ہوئے ہیں وہ سمجھتے تھے یہ الیکشن ان کے لیے ان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کے لیے آئے گا پتہ یہ چلا ہے کہ جلتی پہ تیل ڈالنے کے لیے یہ الیکشن سارے کا سارا وہاں بھی اجتماعی ڈکیتی ہوئی ہے پہلے گینگ ریپس کے جرائم ہوا کرتے تھے اب گینگ ریگنگ کے جرائم ہو رہے ہیں یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہے کل میں نے ملاقات کی عمران خان سے قیدی نمبر 804 سے میں نے ملاقات کی جیل کے اندر میری تفصیلی گفتگو ہوئی عمران خان کا تین نقطوں میں موقف ہے پہلا یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو اس نے سلام پیش کیا ہے جس جرت کے ساتھ انہوں نے اس بہودہ اور بوسیدہ نظام جس نے ان کے الیکشن پر ڈکیتی ڈالی ہے اس کو ہینڈز راؤن گرا کے چاروں شاہ نے چت کر کے شکاست دی ہے اس پہ آپ کو سلام بیجائے عمران خان نے دوسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کمپرومائز ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جیل سے کوئی نکل کے باہر کسی جگہ پہ جائے اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکز میں اور تین صوبوں میں حکومت اور کراچی کا منڈیٹ اور بلوجستان کے لوگوں کا منڈیٹ وہ واپس نہ ملے میں نے ان کو بلوجستان پہ بھی بریف کیا کل اور تیسری اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوں گے وہ میجارٹی پارٹی کے لیڈر ہیں اس کے اوپر میں دورانہ چاہتا ہوں اپنی بات کو کہ دوہزار پندرہ میں عبد المالک کیس کے اندر وہ کیس میں نے کیا تھا ایک فریق کی طرف سے سپریم کورٹا پاکستان نے کہا ہے کہ صدر پاکستان کے اختیارات ہیں جو سزا کو موتل کرنے کے جو اختیارات ہیں سزا کو ختم کرنے کے جو اختیارات ہیں اور ایک اور صورت بھی ہے جو اس کیس میں میں بیان نہیں کرتا رہنے دیتا ہوں ان پہ یعنی ان پہ کوئی اتھکڑی نہیں ہے وہ نہ شہباز شریف روک سکتا ہے اور نہ کاکڑ روک سکتا ہے اور نہ کوئی سیگریٹری روک سکتا ہے اور نہ کوئی منسٹر روک سکتا ہے اس لیے صدر صاحب کے پاس جو ٹائم ہے وہ انہوں نے اپنا بہت اچھے طریقے سے اپنا ٹائم پورا کر لیا ہے کبھی کبھی تاریخ میں وقت آتا ہے کہ ٹیپو سلطان کا کردار ادا کرنا چاہیے چند ادار کی سانسیں تو مل گئی تھی بادر شاہ زفر صاحب کو بھی لیکن وہ مقام تاریخ میں ان کو نہیں ملا جو ٹیپو کو ملا ہے عمران خان ٹیپو کی چلتی فلتی ایک مثال ہے آپ کے سامنے اس کو فوراں رہا کیا جائے جب تک لارجس پارٹی کا لیڈر رہاو کے گورنمنٹ فارمیشن میں جس طرح کل انہوں نے جیل کے اندر بیٹھ کے ہمارے ایک بہت زبردست قسم کے کینڈیٹ کو نامزد کیا ہے علی امین گھنڈاپور کو جو ڈیزارو کرتے ہیں ہر اعتبار سے فیڈل منسٹر وہ میرے ساتھ کیابنٹ میں موجود تھے میں نے کام کیا ہوا ہے ریلنٹلس ورکر ہے ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی جو سیدھا سیدھا ہو ورکر آدمی ہو کھڑا ہونے والا ہو اور عمران خان کا صحیح مانو میں وہ ببر شیر سپائی ہے میں جو دوسری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ فارمیشن ہو رہی ہے لوٹا بازی کے ذریعے سے جو لوگ گئے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کیا ان کے آرٹیکل سکسٹی تری کی روح سے وہ نا ایل ہو جائیں گے اب یہ وہ والا زمانہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو آدمی جائے گا خریدا جائے گا اور گورنمنٹ میں بیٹھا رہے گا اس لیے کہ سب کی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں اس لیے کہ سب کے ایفیڈیوٹ ہمارے پاس ہیں اس لیے کہ سب کے بیانات آپ کے پاس ہیں میڈیا کے اوپر یہ سفیشنٹ میٹیریل ہے اور تین شرائط ہیں کسی کو اٹھانے کی یا کسی پارٹی کے نشان پہ لڑاؤ اور اس کی پارلیمانی پارٹی کا ممبر ہو یا اس کی حمایت سے جیتا ہو یا اس نے پارٹی نے نشان نہ ہو اس کو نامزد کیا ہو تو ہم نے تو سارے نامزد کیے ہوئے ہیں اس لیے میجارٹی کھڑی ہے جو کھڑے ہیں ان کو شاباش دیتا ہوں کھڑے رہا اور ڈٹے رہا مستقبل پاکستانیوں کا ہے پاکستان کے اندر کسی مافیا کا کوئی مستقبل نہیں ہے جو مافیا کو مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے میں آپ اس کی طرف سے آتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں میں اصل صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں کہ جس طرح جنرل مشرف کے دور میں جو مولا ملٹری آلائنس تھا وہ اپوزیشن میں بتا اور وہ حکومت میں بھی تھا اس کے بعد صوبائی حکومتیں میں تھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈر اپ ڈی اپوزیشن بھی تھے یہ سامنے والے ہاؤس میں نیشنل اسیملی کے اندر اب ایسا نہیں چلے گا جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کا پیٹ پھاڑ کے چوری کا مال نکالنا تھا اس کے ساتھ گفتگو کرنا اور جو کہتا تھا کہ میں چوری کا مال نکالوں گا اس کے ساتھ گفتگو کرنا ایسا ہی ہے پاکستان کے اس سب سے بڑے منصف وزارت عظمہ پہ اور سب سے بڑی کابینہ وفاقی کابینہ پہ ڈاکووں کا ایک پکے گے ڈاکووں کا گینگ وہ آپ کے گھر میں کوئی داخل کر دے اور کہے کہ اب میں آپ کا چوکی دار ہوں میں اپوزیشن کا کردار ادا کروں گا ڈاکو ہمارے گھروں میں داخل نہ کرو ایمان اقتدار میں داخل نہ کرو جن کو آپ نے کہا ہوا ہے کہ یہ سارے ناکام ہیں یہ بے مرام ہیں اور یہ بے انجام لوگ ہیں اور یہ صرف اور صرف اپنے پیسوں کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں ساری تقریریں آپ کے ریکارڈ کے اوپر ہیں اس لیے یہ جو پی ڈی ایم ٹو کا ڈراما ہے یہ سیریل ٹو بھی سیریل ون کی طرح سے فیل ہوگا اور اس کا وائد نتیجہ یہ نکلے گا کہ استقام لانے کے لیے جو طریقہ اپنا رہے ہیں پاکستان میں اس کی کامیابی کا ریشو وہی ہے جو جنرل الیکشن میں استقام پارٹی جو بنائی گی تھی اس کی کامیابی کا ریشو ہے اور اینڈ میں جا کے اس کا انجام وہی ہوگا لیکن پاکستان کے لوگوں کو ایک نئے امتحان سے نکالنے کے لیے پاکستان کے ووٹرز کی ووٹ کو توقیر دی جائے اس کا احترام کیا جائے آئین کا احترام کیا جائے آج الیکشن کمیشن بھی یہ بات سن کے حیران تھا گلوچستان کے ریزلٹس کے بارے میں جب میں نے تفصیلات پیش کی اور کراچی کے ریزلٹس کے بارے میں میں نے تفصیلات پیش کی پوری قوم متحد ہے ایک طرف کھڑی ہے پوری قوم نے ووٹ دیا ہوا ہے اس کے ووٹ کے مطابق اگر نتائج نہیں ہوں گے جتنی مرضی مورے آپ مارنے جیلی جتنے مرضی جیلی فارم اف 45, 46, 47, 49 تاکہ آپ چلے جائیں 145 تک چلے جائیں گے تو تب بھی یہ نظام نہیں چل سکتا جب تک اس کو پبلک کی بیکنگ نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ وہ نظام ہے جس کو ووٹنگ میں پبلک نے مسترد کیا اور یہ وہ نظام ہے جس کو یار میں چٹوں والا نہیں ہوں وہ دوسری طرف ہے پٹواریوں کو ہے چٹوں والا تو جو جس کو پبلک نے مسترد کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے مسترد کیا امریکہ کی گورنٹ نے مسترد کیا برطانیہ کی گورنٹ نے اس کو مسترد کیا اس کو مسترد کیا کینیڈا کی گورنٹ نے اس کو مسترد کیا آسٹریلیا کی گورنٹ نے اس کو مسترد کیا یورپین یونین نے کوئی ایک عالمی ادارہ ایسا نہیں ہے جو کہے کہ ہمیں پاکستان کے الیکشن جو نو فروری کو ہوئے ہیں میں آٹھ فروری کی بات نہیں کر رہا یہ یاد رکھنا دو الیکشن ہوئے ہیں ایک الیکشن ہوا ہے بیلٹ سے جو آٹھ فروری کو ہوا ہے نواز شریف نے دوسرا الیکشن کرایا ہے اور پی ڈی ایم ٹو نے دوسرا الیکشن کرایا ہے نو فروری کو جو بولٹ سے ہوا ہے اس لیے بیلٹ باری ہے بیلٹ دینے والے کروڑوں لوگ ہیں بولٹ سے ریزلٹ تبدیل کرنے والے آروز اے آروز ان کی بیانات آپ کے سامنے ہیں اس لیے یہ الیکشن کی اتنی بڑی چوری ایسی نہیں ہے جو ہم حضم ہونے دیں گے ہمیں گورنمنٹ وفاق میں بھی بنانی ہے کیپی میں ہم نے انانونس کر دیا انشاءاللہ پنجاب میں بھی ہماری حقیقت ہے اور کس بے شرمی کے ساتھ اونچی اونچی بلند بلند چیخیں مار کے پریس کانفرنسے کرنے والے اور کرنے والی اب یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ایک لوٹا ہم نے اور خرید لیا الحمدللہ نواز شریف کی جولی میں ایک اور پرایا بیٹا ہے آئیے اس کا اقیقہ کریں اقیقہ اپنے بیٹے کا ہوتا ہے پڑوسی کے بیٹے کا نہیں ہوتا ہم ان الیکشنز کو جہاں جہاں داندلی ہوئی ہے مسترد کریں گے اور اس کے خلاف ہم ایک فومیڈیبل فائٹ بھی دیں گے فومیڈیبل فائٹ تگری فائٹ دیں گے انشاءاللہ الرزیز جس طرح پہلے اب بلا بھی نہیں تھا بلے باز بھی نہیں تھا آپ سب نے مل کے پھینٹا دیا اسے تگڑا پھینٹا ہم دیں گے آپ انشاءاللہ الرزیز ہم ان کو پارلیمانی میدان میں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ الیکشن کمیشن اپنا کام نہیں کر رہا جس طرح سے لوگوں کی توقع ہے لوگ الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب سمی اللہ سے کلیم اللہ کہ آپ کو رو نے آپ کے ساتھ دیاتی کیا پھر آپ رو کے پاس سلے جائیں آج میں نے ان کو سیکشن نائن پڑھایا ہے میں نے کہا کہ آپ کوئی الیکشن بھی پورے کا پورا اڑا سکتے ہیں کوئی ان کا فیصلہ آپ سیکشن نائن الیکشن ایک ٹوئنٹی سیونٹین کے سب سیکشن تھری میں نے کہا یہ اختیار آپ کو استعمال کرنے ہیں اور یہ اختیار ساٹھ دن کے اندر اگر اس کیا نوٹفیکیشن بھی ہو جائے میں یہ پاکستان کے امیدوار جو ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں اگر کسی کا نوٹفیکیشن بھی ہو جائے تو ساٹھ دن کے اندر الیکشن ایک دوہزار سترہ کی ترمیم کے مطابق اس کی سیٹ اڑے گی انشاءاللہ والعزیز مستقبل پاکستان میں آپ کا ہیں کسی مافیا کا مستقبل نہیں ہے جو صرف کمائی کرنے کے لیے آتا ہے اور پھر لٹو دے فوٹو کی پالیسی کے مطابق چلا جاتا ہے ان سے قوم نے حساب لے لیا ہے قوم کا فیصلہ مانا جائے گا اور کوئی سوال اس پر میں جواب دیتا ہوں ہمیں صرف آپ نے مجھے یہی پوچھا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں میں نے کہا ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں شکریہ پوری قوم کا آپ سب نے ہمیں مایوس نہیں کیا آپ اکٹھے رہیے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا یہ جو مصنوعی عقیقہ ہو رہا ہے پڑوسی کے بیٹے کا نواز شریف کے گھر میں یہ نہیں چل سکتا نہیں چلنے دیں گے اس کو پاکستان کے لوگ انہاں دعا دے تبار کوئی نہیں اس نے پنجاب اوسج کے آسی شہباز شریف ہے اور اس نے اٹھ کے وہ رنگیلے والا پوز بھی بنایا تھا یہ مکر گیا داگ لے دینا باسی نکلا اس میں سے اب بھی کوئی پتہ نہیں ہے لیکن ایک بات میں نے آپ کو شروع دن سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ نواز شریف وزیراعظم نہیں بن سکتا پورا پنڈ نہ ہوئے اس نے باوجود بھی انہیں نہیں بڑھنا کچھ بھی دیکھیں پنجاب کی تاریخ میں پہلے بھی ایک مائی جندہ آئی ہے دیکھیں پہلے بھی